محمد بن قاسم کا نام آتا ہے دل اچھلے لگتا ہے حوصلہ بلند ہو جاتا ہے آپ نے محسوس کی ہے میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے باب الاسلام فوراں تصور ہوتا ہے کہ برے صغیر میں اسلام کا جو دروازہ تھا وہ جس شخص نے کھولا اس کا نام محمد بن قاسم تھا کیسی شخصیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کی بارگاہ کے اندر اور آپ کے توصل سے اس چینل کے توصل سے حدیعہ تبریق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت کا آپ آج ذکر کر رہے ہیں اور جن کا ذکر بھی ہمارے لیے باعث یمن و برکت ہے اور ایسے مشاہیر کا ذکر کرتے رہنا اور اپنی لوگوں کو اور ان کی شخصیت کے بارے میں بتلانا یہ بھی ایک علم نافع ہے محمد بن قاسم کی ذات گرامی قدر جو ایسی ہے کہ فقید المثال جرنیل اور جن کی عظمت اور رفعت اور شان کا یہ اندازہ کہ وہ کم عمری کے اندر جب وہ جہاد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاتے اور جب وہ قدم رکھتے ہیں تو اللہ پاک ان کو فتح اور تائید اور نصرت عطا کرتا ہے اور اس لیے عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے ان اللہزین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ ڈٹ گئے اور پکے ہو گئے اور اللہ پاک ان کی تائید و نصرت کے لیے پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے تو محمد بن قاسم انہی اللہ کے نیک اور برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے الائق قلمت الحق کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور آقا علیہ السلام کی غلامی کا پیرہن ڈال کر جب وہ جہاد پر نکلے تو اور ان کی شخصیت کے اندر یہ سب سے بڑا جو پہلو یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے جرنیل تھے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی تائید و نصرت عطا کی کہ اتنی کم عمری کے اندر انہوں نے سندھ کو اور اتنے ملتان تک فتح کر لیا